ہیلو دوستو ویلکم ٹو می چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ فنکشن کیز کے بارے میں سکھیں کہ فنکشن کی کیا ہوتی ہے کہ کس طرح یوز کی جاتی ہے تو تھوڑی سے ہم اس کی جان کر لے لیتے ہیں کہ فنکشن کیز کیا ہوتی ہیں دوستو جو فنکشن کیز ہوتی ہیں وہ ایک سپیشل پرپس کے لیے یوز کی جاتی ہیں جیسے کہ پروگرامنگ لینگویز ہوگی ٹھیک ہے اس میں یوز کی جاتی ہے وینڈوز میں جس طرح ہم لوگ ایف ون پریس کرتے ہیں ایف ون کا ہلپ کے لیے یوز کی جاتی ہے ایف ون رینیم کے لیے یوز کی جاتی ہے تو یہ چھوٹ چھوٹے جو کام ہے کی ووڈ کے تھو کی ووڈ سے فنکشن کیز کے تھوڑ کی جاتی ہے تو جو فنکشن کیز ہے وہ ہم سٹپ با سٹپ اپنی پوری ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طرح اس کا یوز کیا جاتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو اسی لیے ہے تو اگر آپ بھی سکھنا جاتے ہیں کہ فنکشن کیز کیسے کام کرتے ہیں کیا کا کام کرتی ہیں تو بنے رہی ہے ہمارے شاتے اس ویڈیو میں ہم لوگ ایف ون سے لے کر ایف ون تک ساری کیز کے بارے میں سکھیں کہ ان کا کیا کیا کام تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ہیں تو جو ہماری سب سے پہلی کی ہے دوستو وہ ہے ایف ون فنکشن کی ایف ون دوستو جو فنکشن کی ہوتی ہے وہ سیمپلی ہیلپ کے لئے یوز کی جاتی ہے آپ کو کمپیوٹر میں کسی طرح کی ہیلپ چاہیے تو ایف ون کی آپ کی پوری طرح سے ہیلپ کرے یا جیسے مان لیجئے میںر ہے جہاں پا مان لیجئے میںرically ہیر مائی کمپیوٹر coloring اس کے بارے میں کوئی کوئی information چاہیے کہ ہیلپ چاہیے اس ٹھیک came کمپیوٹریاں changes kernے اور یہا پر ایف ون پرس دیکھیں دوستو مجھے مائی کمپیوٹر کے بارے میں جو ہیلپ کر سکتا ہے وہ اس طرح سمپلی میں نے ایف ون کی پریس کیا اور اس نے مجھے مائی کمپیوٹر کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہے جو بھی ہیلپ تھی وہ کر رہا ہے اور اس کے بعد دوستو مان لیجی میں نے جہاں پہ براوزر آن کیا ہے جہاں پہ میں گوگل جو سرچ انجنہ اس کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ مجھے کروم براوزر اس کے بارے مجھے تھوڑی ہیلپ چاہیے تو میں سمپلی ایسے اوپن کروں گا اور یہاں پہ ایف ون پریس کروں گا جو بھی مجھے ہیلپ چاہیے تھے وہ کروم مجھے یہاں پہ شو کر رہا ہے کروم کے بارے میں مجھے کسی طرح کی ہیلپ چاہیے یہاں پہ آپ کے سامنے ہندی شو ہو رہی ہے اگر آپ انگلیش میں دیکھنا جاتے ہو تو یہاں پہ انگلیش بھی کر سکتے ہو اب یہاں پہ جو ہندی میں نے اٹیج کی ہے آپ اس ہندی کو یہاں سے ایڈ کر سکتے ہو کافی ساری لینگویز ہے یہاں پہ جو آپ گوز کر سکتے ہو یہاں پہ کلک کریں یہ دیکھیں یہاں پہ ہندی ہے تو ہندی ہے فوجود تو اس طرح آپ لینگویز چینج کر کے ہندی میں ریڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آگے ہیں دوستو ایک اور تھا دوستو جیسے میں نے یہاں پہ مائی کمپیوٹر آن کیا تھا اب مجھے مائی کمپیوٹر کے بارے میں تو اس نے جو ہیلپ تھی وہ کر دی ہے میں نے اس کے اندر جو ساری ڈرائیبز ہیں ایک ڈرائیب کو میں نے اوپن کیا جیسے اب یہ فائل اور فولڈر کے بارے میں بھی آپ کو ہیلپ دے گا جہاں پہ ایف وان پریس کریں گے ٹھیک ہے وارکنگویز فائلز اینڈ فولڈرز یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ پوری ہیلپ کرے گا دوستو تو اس طرح آپ کا ایف وان فنکشن کا جوز کر سکتے ہو اس کے بعد دوستو ہماری جو نیکسٹ کی ہے وہ ہے ایف ٹو ایف ٹو کو موسلی یوزرز کیا کرتے ہیں صرف صرف فائل کو رینیم کرنے کیلئے یوز کردے جیسے مان لیجے میں نے یہاں پہ یہاں پر میرے پاس ایک فولڈر ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے اگر رینیم کرنا ہے تو سمپلی کیا کرنا ہے رائٹ پلک کرنا ہے اور رینیم کرنا ہے ایسے تو میں ماؤس کی ہیلپ سے رینیم کر رہا ہوں اگر میں چاہتا ہوں کہ ماؤس میں یوز نہ کروں صرف کیوڑ یوز کروں تو میں نے یہاں پہ کیوڑ سے ایف ٹو فنکشن کی پریس کر رہی ہے اس کے پاس اس کے کوئی بھی نیم دے دینا ٹھیک ہے اس کے پاس انٹرمار اس طرح آپ اس کو رینیم کر سکتے ہو جو دوسرا اس کا یوز ہے دوستو وہ ہے جیسے میں نے مائکرو سافٹ ورڈ کو اپن کی ہے ٹھیک ہے ایف ٹو کو کنٹرول کے ساتھ میں جب پریس کروں گا تو یہ پرنٹ پرویو کا آپشن ہے وہ بھی ہمیں شو کرتا ہے پرنٹ پرویو کی کمانڈ ہے کنٹرول پی سے ہم پرنٹ کرتے ہیں لیکن پرنٹ پرویو کا ہمیں کافی یوزر کو پتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ نے کنٹرول کے ساتھ ایف ٹو کو پریس کرنا ہے تو آپ مائکرو سافٹ ورڈ میں پرنٹ پرویو کی کمانڈ کو یوز کر سکتے ہو کنٹرول کے ساتھ ایف ٹو کو یوز کرے گا تو آپ فائل اوپن کر سکتے ہو یہ دیکھیں یہاں پر میں کنٹرول پلس ایلٹ پلس ایف ٹو کنٹرول پلس ایلٹ پلس ایف ٹو یہ دیکھیں تو آپ کسی فائل کو اوپن کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ تھے اس کے تین آپشن جو ایف ٹو کو آپ پر یوز کر سکتے ہو موسٹی یوزر ایف ٹو رینیم کے لیے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور نیسٹ کی ہماری ہے ایف ٹری ایف ٹری فنکشن کی جو ایف ٹری فائل ایف ٹری جو فنکشن کی ہے دوستو اس کو ہم فائل اور فولڈرز کو سرچ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر مہا لیجے مائی کمپیوٹر آن کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈاؤنروڈ اس میں میں نے ایک فولڈر کو سرچ اگر میں ایف ٹری بٹن پریس کروں گا تو ایف ٹری بٹن کیا کرتا ہے اس سرچ بار میں آ جائے گا میرا جو کرسر ہے یہ دیکھیں ایف ٹری پریس کروں کرسر آٹومیٹ کی سرچ بار میں آ گیا یہاں پہ میں نے میوزک سرچ کر رہا ہے ٹھیک تو یہ میوز کا فولڈر آٹومیٹکلی سرچ ہو جائے گا اس کا میننگ دوستو یہ ہے کہ جیسے یہ ڈرائیو ہے ٹھیک ہے ماں لیجے اس میں ونڈوز کی فائلز اوپن ہیں اتنی ساری فائلز میں میں ایک فائل سرچ کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سمپلی یہاں پہ وہ نیم دی دینا ہے جیسے میں نوٹ پیڈ مالی ہے نوٹ پیڈ کو سرچ کرنا ہے ٹھیک یہاں پہ میں اس کا نیم دی دوں گا آپ کو سمپلی فائل کا نیم پتا ہونا جائیے ساری فائلز آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے جیسے نوٹ پیڈ تو بہت ہی اچھی فنکشن کی ہے دوستو جس کا آپ یوز کر سکتے ہو جیسے میں نے یہاں ڈسکٹاپ پر ایف ٹری کی پریس کرنی ہے یہاں بھی آپ کے پاس اس سرچ کی اپشن نا شو ہو جائے گی آپ کو سٹارٹ کے بٹن پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں جیسے یہاں پر جاؤ گے یہاں پر آپ سرچ پروگرام اینڈ فائلز ٹھیک ہے سرچ کرو گے یہاں پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ یہاں سے ڈریکٹ لی ہی ڈسکٹاپ پر ایف ٹری کی پریس کریں اور آپ کو سرچ کی اپشن شو ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کو سٹارٹ بٹن پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں اس طرح اگر آپ مائکرو سافٹ ورڈ میں اس فنکشن کی کا یوز کرتے ہو جیسے میں نے اس ٹیکسٹ کو سلیپ ٹال کر لیا ٹھیک ہے شیفٹ کے ساتھ میں ایف ٹری پریس کروں گا تو یہ کیا کرتی ہے چینج ٹیس کی اپشن آپ کو شو کرے گی جیسے یہ دیکھیں سارے کے سارے سپیلنگ ہے جو بڑے اکشن میں ہوگئے شیفٹ ایف ٹری پریس کروں گا سارے کے سارے جو سپیلنگ ہے وہ چھوٹے اکشن میں ہوگئے اب ایف ٹری پریس کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو جب سنٹینس مطلب کمپلیٹ ہو جاتا تو اس کا جو فرسٹ کا فرسٹ والا لیٹر ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اکشن بڑا ہے اور یہ بھی اکشن بڑا ہے جو سنٹینس جہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا یہ دیکھیں فل سٹاپ لگا اس کے بعد سنٹینس شروع ہوتا ہے اگر میں ایف ٹری شیفٹ ایف ٹری یہ دیکھیں سارے اکشن بڑے ہو گئے سارے اکشن سمال ہو گئے ٹھیک اور پھر ایک شیفٹ ایف ٹری پریس کیا تو یہ نارمل سنٹینس میں پیراگرام میں چینج ہو گیا اس طرح بھی آپ میکرو سوفٹ ورڈ میں بھی اس اوپشن کا یوز کر سکتے ہو اس کے بعد کی دوستو اوپشن ہے ایف ٹری ایف ٹری فنکشن کی کہ ہم موسٹلی جو یوز کرتے ہیں یوزر کسی بھی پروگرام کو کلوز کریں جیسے میں نے یہ ایونڈ اوپن کیا ایلٹ ایف ٹری پریس کیا سمپلی جو سنگل ایف ٹری فنکشن کیا وہ یوز نہیں کرتی اس کے ساتھ جیسے ایلٹ کنٹرول کو ساتھ میں یوز کیا جاتا ہے سنگل جو ایف ٹری کی ہے وہ یوز نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایلٹ ایف ٹری کی پریس کروں گا تو جہاں پہ کیا ہوگا دیسک ٹاپ پر سمپلی میں نے ایلٹ ایف ٹری کی پریس کی تو یہاں پہ شاٹ ڈاؤن کی اوپشن آگا اگر آپ چاہتے ہو کہ یہاں پہ ری سٹارٹ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہاں پہ ری سٹارٹ سوچ یوزر لاغ آف وہ ساری اپشن شو ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول کے ساتھ ایف ٹری کو پریس کرنا ہے تو آپ کے سامنے ساری اپشن شو ہو جائیں گی اس طرح آپ ایرو سے کسی بھی اپشن اس کو سلیکٹ کر سکتے ہو اور یوز کر سکتے ہیں ایلٹ ایف ٹری سے دوستو جو ہے وہ شاٹ ڈاؤن کی ونڈو شو ہو گی کنٹرول ایف ٹری سے کیا ہوگا جو اپشن ہیں ری سٹارٹ سلیپ شاٹ ڈاؤن وہ ساری اپشن شو ہوں گی اس کے بعد آگلی اپشن ہے دوستو اگر آپ اس کا یوز مایکروسافٹ ورڈ میں کریں گے دوستو تو کیا جیسے میں نے یہاں پہ کافی ساری پیجز اوپن کر لی میکروسافٹ ورڈ کے ٹھیک ہے اگر میں کنٹرول پلس ایف ٹری کی پلس کروں گا تو یہ دیکھیں سنگل سنگل پیج ہے وہ بند ہو رہا ہے یہ چار نمبر کا پیج ہے دوستو یہاں پہ دیکھیں سنگل سنگل پیج ہے وہ کلوز ہو رہا ہے ٹھیک ٹین نمبر دو نمبر ایک ایف فائیو کی جو موسٹلی اس کا یوز ہوتا ہے وہ ری فریش کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے ٹھیک ہے ایف فائیو جیسے میں نے یہاں پہ ماؤس کے ساتھ ری فریش کرنا ہو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کی ورڈ کی ہلف سے ری فریش کر رہا ہے تو وہ فاسٹلی ری فریش کر سکتے ہیں اگر آپ ان اوپشنز کا یوز کرتے ہو دوستو لیپ ٹاپ پر لیپ ٹاپ پر آپ کو اس کے لیے فنکشن کی کو پرس کرنا ہو تو تب ہی آپ اس کو یوز کرو گے اگر آپ سمپل ایف فائیو کی پرس کر دے تو آپ کے جو لیپ ٹاپ ہے وہاں پہ آپ کی یہ کی کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو فنکشن کی کے ساتھ جو فنکشن کیز ہیں ان کو یوز کرنا پڑے گا لیپ ٹاپ کے لیے آپ کو فنکشن کا جو بٹن ہوتا ہے آپ فنکشن کی ہے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں اگر آپ ڈسکٹاپ کمپیٹر یوز کر رہے ہو تو آپ کو فنکشن کی پریس کرنے کی کوئی ضرور ہے لیپ ٹاپ کے لیے آپ کو فنکشن کی پریس کرنے پڑتے ہیں اگر آپ کو کی پریس کرنے پر کام نہیں کرتے ہیں فنکشن کی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے تو ہم لوگ بات کر لیے تھے اگر آپ موسے اس طرح اس کو ریفرش کرتے ہو تو آپ کا ٹائم کا بھی بیسٹا ریفرش کا جو پریسیجر ہے وہ بھی کام ہوتا ہے پریسیجر میز ریفرش ہوا کام ہوتی ہے اگر آپ کی وڑ کی حلب سے ایف فائیو کی پریس کریں گے تو آپ کی ریفرش کی سپیڈ ٹاپ ہی ہوگی مطلب زیادہ ٹائم آپ اس کو ریفرش کرتے ہیں مان یہ اسی طرح آپ براوزر میں کسی پیج کو ریلوڈ کرنا چاہتے ہو یہاں پر آپ نے ایف فائیو کی پریس کر رہی تو آپ کا جو پیج ہے ریلوڈ ہو جائے گا یہاں پر دوستو میرے پاس جو مائکروسوفٹ ورڈ کے پانچ ڈاکومنٹ اوپن ہوئے گے میں نے کرنا ہے یہاں سے آلٹ ایف فائیو کی پریس کر رہی تو جو پانچوں پیج ہیں میرے وہ ریسٹور ڈاؤن کی اوپشن میں آ جائے آلٹ ایف فائی پریس کریں گے تو جو مائکروسوفٹ وینڈو مائکروسوفٹ کے جو ڈاکومنٹ ہیں ورڈ کے وہ ریسٹور ڈاؤن کی پیجیشن میں آ جائیں گے تو اس طرح آپ آلٹ ایف فائیو کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اوپشن آتی ہے دوستو ایف سکس کی ایف سکس کی کیا کرتے ہیں دوستو مان لیجے آپ ڈسکٹوپ پر ڈسکٹوپ پر آ وہ ہے تو یہاں پر ایف سکس کی پریس کریں گے تو یہ ایک ٹائب کی طرح کام کریں گے ٹھیک ہے جیسے میں سب سے پہلے آپ کو ٹائب پریس کر کے دکھا دوں گے اگر آپ ٹائب پریس کریں گے ایف سکس کو تو یہ بھی آپ کے ٹائب بھی طرح ہی جوز میں آئے گی ٹھیک ہے جیسے ایف سکس پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں انٹرنیٹ ایکسپلورر اس کے بعد شو ہیڈن آئیکنز ٹھیک ہے شو ڈسکٹوپ اس کے بعد مائی کمپیوٹر ٹھیک ہے اس طرح آپ اس کا جوز کر سکتے ہیں اگر مائکرو سوفٹ ورڈ میں دیکھیں تو اگر آپ ایف سکس کی کو دو بار پریس کریں گے تو کیا ہوگا جو آپ کی میرو بار کی آپشنز ہیں ٹائب ہو آن ہو جائے ٹھیک ہے اگر آپ ایلٹر پریس کریں گے تب بھی یہ آن ہو جاتی ہے مکرو سوفٹ ورڈ لیکن اگر آپ ایف سکس کی پریس کریں گے دو بار تب بھی یہ آن ہو جائے گے ٹھیک ہے یہاں پر میں نیو پیج لے لیتا ہوں سا کافی سار ٹھیک ہے تھرٹی تھرٹی آن تھرٹی ٹو تھرٹی ترٹی ایٹ تک میں نے جو پیج ہیں وہ لے گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر کنٹرول شفٹ پلس ایف سکس کے ساتھ کیا ہے مائکرو سوفٹ ورڈ کے ڈاکومنٹ کے آگے آگے جائیں گے آپ ٹھیک ہے اس طرح آپ ایف سکس کی کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آتی ہے آپشن ایف سیپ کا موسٹی یوز ہے وہ ونڈو میں تو اس کا کوئی یوز نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو مائکرو سوفٹ ورڈ میں یوز کرتے ہو تو جیسے ہی آپ ایف سیبن کی پلیس کرو گے تو آپ کے سامنے سپیلنگ اور گرامر کی جو ڈائلوگ باکس ہے وہ اوپن ہو جائے گی جیسے میں جہاں پہ اب میں ایف سیبن کی پلیس کروں گا تو یہ شو کرے گا کہ آپ کے پیراکراف میں ایک مسٹیک ہے کونسی مسٹیک ہے یہاں پہ آپ کو سوجیشن دے رہا ہے تو اس طرح دوستو ایف سیبن کی پلیس کریں گے آپ ایف سیبن کی پلیس کریں گے تو کیا ہوگا سپیلنگ یعنی گرامر مسٹیک جو ہوتی ہے وہ ڈائلوگ باکس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے اس کے بعد جو دوستو اوپشن آتی ہے وہ ہے ایف ایٹ وہ موسٹی جو یوز کی جاتی ہے دوستو جو ہمارا سسٹم بوٹ ہوتا ہے ری سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے بوٹ کی اوپشن میں چلا جاتا ہے تا وہ ایف ایٹ کی پریس کرو گے آپ سیف موڈ میں چلے جاؤ گے اگر آپ اس کا یوز مائکروسافٹ ورڈ میں کرو گے ایف ایٹ کا تو کہاتا ہے جیسے آپ کے سامنے یہ پیراکراف یہاں پر میرے سامنے پاس چار مائکروسافٹ ورڈ کی پیٹ ٹھیک ہے تو میں جہاں بلکل فرسٹ پہ ہوں ٹھیک ہے ہوم پر ہوں گا فرسٹ پہ اور جب میں یہاں پر سمپلی سمپلی میں نے یہاں پہ کچھ نہیں کرنا دوستو ایف ایٹ کی پریس کر رہا تو کیا ہو رہا ہے میرا جو پیراکراف ہے ڈیٹا ہے وہ سیلیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو پورے کا پوری ڈیٹا ہے وہ سیلیکٹ ہو چکا ہے آپ اس کو کنٹرول ہے اسے بھی سیلیکٹ کر رہا ہے مینز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں فانکشن کی تو فانکشن کیز کیا کر رہی ہے میں نے صرف دو یا تین بار ایف ایٹ کی کو پریس کیا تو اس نے کیا کیا میرا پورے کے پورا ڈیٹا ہے وہ سیلیکٹ کر لی اب میں جب باہر کلک کروں گا تو کیا جو یہ ڈیٹا کیا ہے سیلیکٹ ہی رہے گا اس کو میں نے واپس جانے کے لیے کیا کروں گا سیلیکٹ کرنی ڈیٹا کیا ہو گا انسیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر شیفٹ بلس ایٹ پیس کر اللہ رہے گا ایسے بتائے گا کہ ویسے ویسے اننسیکٹ ہو گا اس طرح آپ data کو select بھی کر سکتے ہو اور unselect بھی کر سکتے ہو جو next option ہے دوستو وہ ہے Microsoft میں ایک میکروز ہوتا ہے میکروز کو run کرنے کے لیے آپ کو F8 کی کا پرسکتے ہو جیسے میں یہاں پر alt کے ساتھ F8 کی پرس کروں گا تو جہاں پر جو میکرو ہے وہ on ہو جائے اس طرح آپ F8 کی کا use کر سکتے ہو جو F9 کا work ہے دوستو Windows میں تو اس کا کوئی use نہیں ہوتا ہے جو F9 کی ہے دوستو وہ جیسے ویڈیو ایٹنگ ساپٹوئر ہے ویڈیو ریکارڈنگ ساپٹوئر ہے ٹھیک ہے جو کیپچرنگ کرتے ہیں پرین کیپچر کرتے ہیں ان کے لیے F9 کی ہے جو use کی جاتی ہے جیسے میں ایک ساپٹوئر use کر رہا ہوں ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے جیسے camtage ہے وہ کہتا ہے جب میں نے ویڈیو کو پاوز کرنا ہوتا ہے جب ویڈیو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے تو میں نے سمپلی کی بوڈ سے F9 کی پریس کرنی ہے تو ریکارڈنگ اور پاؤزنگ ایف نائن سے ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ ایف نائن کا جوز کر سکتے ہیں موسٹی جو سکرین ریکارڈنگ سافٹویر ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کیپچرنگ سافٹویر ہے اس میں جاتر جو شاٹکٹ کیز ہیں وہ فنشن کی کے ساتھ ہی جوز کی جاتی ہیں تو اس طرح آپ ایف نائن کا جوز کر سکتے ہو اگر مائکرو سافٹ میں دیکھیں تو مائکرو سافٹ میں سمپلی اگر آپ یہاں پر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اگر آپ سمپلی کنٹرول پلس ایف نائن کی پریس کریں گے تو آپ ایک ایمٹی فیلڈ کر سکتے ہو جاتی ہے یہ جو کرلی بریچس ہیں وہ کنٹرول ایف پریس کرنے سے ہا جائیں تو نیکسٹ ہمرا ہی جو آپشن ہے دوستو فنکشن کی ہے وہ ہے ایف ٹین کا یوز دوستو وینڈوز میں ایف ٹین کا بھی کوئی یوز نہیں ہے اس کا یوز بھی آپ لوگ مائکرو سافٹ ورڈ میں کر سکتے ہو مائکرو سافٹ ورڈ میں اگر آپ ایف ٹین کی کو پریس کریں گے یہاں پر میں ایف ٹین کی پریس کروں مینو بار جو ٹائپ ہیں اس کی ساری کی ساری وہ آن ہو چکی ہیں ایف ٹین پریس کرنے سے اگر آپ ایف ٹین کا یوز شفٹ کے ساتھ کرو گے شفٹ پلس ایف ٹین تو آپ کو ایک شوٹ کٹ جو مینو ہے وہ دکھائی دے گی جیسے میں سپوز کہ میں ماوس کا جو رائٹ بٹن کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ آپشنز آپ کو دکھائی دیں گے اگر آپ سمپلی یہاں پر شفٹ پلس ایف ٹین یوز کرو گے تو آپ کو یہ شوٹ کٹر مینو ہے وہ کی وڑ کی حیب سے ہی یہاں پر دکھائی دے گی مان لیجے میں نے یہاں پر مائکرو سافٹ ورڈ کی کافی وینڈوز اپن کر لی اگر میں یہاں پر ایف ٹین کو یوز کروں گا تو جو میری مائکرو سافٹ ورڈ کی وینڈوز ہیں پوری کی پوری ٹھیک ہے وہ ساری کی ساری یہ کیا ہو جائے گی یہ ری سٹوڈ آن ہو جائیں گی یہاں پر نائن وینڈوز میری مائکرو سافٹ ورڈ کی اپن ہوئی ہے ایلٹ کے ساتھ میں ایف ٹین کی پرس کروں گا یہ دیکھیں جتنی بھی مطلب مائکرو سافٹ ورڈ کے ڈاکومنٹ کی وینڈوز تھی وہ کیا ہو چکی ہیں ری سٹوڈ آن ٹھیک ہے ایلٹ کے ساتھ میں نے ایف ٹین پرس کیا جو مائکرو سافٹ ورڈ کی وینڈوز تھی وہ ری سٹار ڈاؤن ہو چکی اگر میں چاہتا ہوں کہ ساری وینڈوز ایک ساتھ میں اس کو میکسیمائز کر دوں تب بھی مجھے ایلٹ پلس ایف ٹین کی کو پرس کرنا اگر میں سنگل سنگل کروں تو میرا کافی ٹائم بیسٹ ہوگا اس لیے میں ایک شورٹ کٹ یوز کرنا چاہتا ہوں وہ شورٹ کٹ کیا ہے دوستو ایلٹ پلس ایف ٹین اسے کیا ہوگا میری سارے کی ساری وینڈوز ہیں وہ کیا ہو جائے گی میکسیمائز ہو جائے گی ساری وینڈوز میکسیمائز ہو چکی ہے اگر آپ کنٹرول کے ساتھ ایف ٹین کا یوز کرو گئے تو کیا ہوگا آپ سنگل ایک ڈاکومنٹ پر یہ کام کر اگر آپ ایلٹ پلس ایف ٹین ہی ڈ abruptlyز کرو گئے تو سارے ڈاکومنٹ پر کام ہوگا اگر کنٹرول ایف ٹین ہیڈ کرو گئے تو کیا ہوگا سنگل ایک ڈاکومنٹ ہی ریسٹور ڈاؤن ہوگا اور میکسیم آئیز ہوگا ٹھیک ہے کنٹرول کے ساتھ اس کا ایفٹن کا یہ کام ہے ہماری نیکسٹ کیا ہے وہ ہے ایف ایلیون ایف ایلیون کی کا دوستو جو موسٹلی یوز ہے وہ کیا ہوتا ہے جو سکرین ہوتی ہے ہماری اس کو فل کرنے کے لیے یوز کیا تھا فل سکرین کرنے کے لیے جیسے جو براوزر ہے براوزر پر ایف ایلیون پرس کروں گا تو جو فل سکرین ہو جائے پرس ایف ایلیون ٹو ایجٹ فل سکرین تو یہاں پر ایجٹ کرنے کے لیے میں نے ایف ایلیون پرس کی جس طرح آپ مان لیجئے کوئی مووی دیکھنا چاہتے ہو مووی دیکھ رہے ہو وی آسی پلیئر ہے وی آسی پلیئر میں آپ مووی دیکھ رہے ہو تو ایف ایلیون کی پرس کرو گے تب وہ کیا ہوگا فل سکرین میں ہو جائے گا جس سے کیا ہوگا جو آپ کا جے تینوں بٹن دکھائی دے رہے ہیں آپ کو منیمائز ریسٹو ڈاؤن اور کلوز کا جے تینوں ہائیڈ ہو جائیں مطلب جو لاسٹ میں آپ کو سٹیٹس بار دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے تو لاسٹ میں ہماری جو فنکشن کی ہے دوستو وہ ہے ایف ٹوائلو جو ایف ٹوائلو کیز ہے دوستو اس کا بھی ونڈوز میں کوئی کام نہیں ہے اگر آپ مائکروسوٹ ورڈ میں دیکھیں تو اگر آپ ایف ٹوائلو کی پریس کریں گے تو آپ سیو ایز کی اپشن میں چلے جاؤں یہاں پہ آپ ایک ڈاکومنٹ کو سیو کر سکتے ہو اگر آپ اس کو کنٹرول کے ساتھ یوز کریں کنٹرول پلس ایف ٹوائلو تو کیا ہوگا اوپن کی جو کمانڈ ہے وہ شو ہوگی اس کے بعد اگر آپ کنٹرول شیفٹ پلس ایف ٹوائلو تو آپ پرنٹ کی کمانڈ پر جائیں تو اس طرح آپ لوگ دوستو ساری کیز کو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے کیووڈ کی ہلپ سے اگر آپ کو ان کے شوٹ کٹ دوستو پتا چل گئے تو آپ کافی مطلعہ ایکسپارٹ ہو جائیں گے کیووڈ کے کیووڈ یوز کرنے سے اور ہو سکتا ہے کہ آپ ماؤس کو ہافت بھی نہ لگائیں ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو دوستو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک جول کریں اور اپنے دوستو کے شاتھ بھی شیئر کریں سو تھانکس وار واشنگ ٹیک کیر دوستو موسیقی